ہائے فرنس ویلکم جور چینل سیلیب انفو دوستو آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو کیجی ایف 3 اور اینٹی ایر 31 کو لے کر افیشل اپ ڈیٹ دینے والا ہوں جو خود پرشانت نیل کی طرف سے آئی ہے دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اب دوستو جو لوگ کیجی ایف 3 کا بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بری خبر ہے جیہاں دوستو ان کے لیے ایک بری خبر ہے کیونکہ اب کیجی ایف 3 کو بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے کیونکہ اب پرشانت نیل اینٹی ایر 31 موی پر کام سٹارٹ کرنے والے ہیں جیہاں دوستو ایک انٹر ویو میں خود پرشانت نیل نے خلاصہ کیا ہے کہ وہ جی ایر اینٹی ایر کے بعدے پر انٹی ایر 13 موی کی شوٹنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں اب جیسا کہ جی ایر اینٹی ایر کی موی دیوارہ کی شوٹنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب اپ ڈیٹس کے ایکوڈنگ پرشانت نیل مارچ کے مہینے میں ہی انٹی ایر 31 موی کی شوٹنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں اب اگر میں بات کروں کیجی ایف 3 کی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پرشانت نیل ایک موی بنانے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں تو انٹی ایر 31 موی کو لگ بگ دو سال تو لگی جائیں گے اگر انتاظہ لگایا جا تو یہ موی 2026 میں ریلیز ہوگی پھر اس کے بعد کیجی ایف 3 کی باری آئے گی اور اس کو بھی کم از کم دو سال لگ جائیں گے مطلب کہ ہمیں کیجی ایف 3 2028 میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اب جیسے کہ انٹی ایر 31 موی پرشانت نیل کا ڈرین پروجیکٹ ہے تو پرشانت نیل اس پر کافی زیادہ ٹائم لگانے والے ہیں اور اسے ہائی لیول پر بنانے کی کوشش کریں گے باقی آپ لوگ پرشانت نیل کی کون سی موی کے لیے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں انٹی ایر 31 یا پھر کیجی ایف 3 ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوسرے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا